توحید کیا ہے توحید خدا کیا ہے وحدانیت خدا کیا ہے توحید کیا ہے اللہ کا ذکر کیا ہے سن لو جب میں توحید بیان کروں گا یہ کہوں گا یہ پہاڑ بنانے والا اللہ یہ آسمان بنانے والا اللہ یہ چرند و پرند بنانے والا اللہ یہ شجر و حجر بنانے والا اللہ یہ شمس و کمر بنانے والا اللہ یہ زمین و آسمان بنانے والا اللہ یہ چاند تارے بنانے والا اللہ ہر مخلوق کو دنیا کے ذرے ذرے کو بنانے والا اللہ جب میں یہ سارا ذکر کرلوں میں آپ سے پوچھوں گا میں نے کیا بیان کیا آپ کہیں گے جناب آپ نے توحید بیان کی ہے میں نے کہا جناب اس میں توحید کہاں سے آگئی میں نے تو پہاڑوں کا ذکر کیا توجہ میں نے تو پہاڑوں کا ذکر کیا میں نے تو چاند ستاروں کی بات کی میں نے تو زمین و آسمان کی بات کی میں نے تو مخلوق کی بات کی میں نے تو ان دنیا کی چیزوں کی بات کی توحید خدا کیسے ہو گئی جواب آئے گا جب کسی بنی ہوئی چیز کا ذکر کیا جائے اس کے بنانے والے کا ذکر ہوتا ہے جب مکان کا ذکر کیا جائے بنانے والے کا ذکر ہوگا تو پتا چلا ساری چیزوں کا ذکر کیا جائے خدا کا ذکر ہوتا ہے سن لو اللہ کی سب سے بڑی توحید یہ نہیں کہ اللہ نے یہ سب کچھ بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی توحید یہ ہے کہ اللہ نے محمد جیسا نبی بنایا ہے کیا کہا کہ سب سے بڑی توحیر میرے رب کی یہ ہے کہ رب نے مصطفیٰ بنائے سب چیزیں اللہ کی ہیں اللہ بنانے والا ہے لیکن رب کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ رب نے مصطفیٰ کو بنایا مصطفیٰ کی